پرابلم ڈسکس کریں گے جو ریلیٹیڈ ہے ایکویلنٹ ریشوز سے یعنی ایسی ریشوز جو آپس میں سمپلسٹ فارم میں برابر ہوں انہیں ہم کہتے ہیں ایکویلنٹ ریشوز ریشوز جو ہے وہ کمپیریزن آف گروپس آف اوبجیکٹس کو کہا جاتا ہے سٹیٹمنٹ ہے اس طرح سے کہ آر دیز ریشوز ایکویلنٹ یس اور نو میں جواب دینا ہے دیکھیں پہلی ہے ایٹ بوائز ٹو گرلز یعنی یہاں پہ اگر میں بوائز لکھوں اور ان کی ریشو گرلز سے لی جاری ہو تو ایٹ بوائز کا کمپیریزن ٹو گرلز ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو کے ٹیبل میں ٹو بھی آتا ہے اور ایٹ بھی آتا ہے یعنی ٹو فور ٹائم ایٹ ہوتا ہے اور ٹو ون ٹائم ٹو ہوتا ہے تو ہم اس ریشو کی ایکویلنٹ ریشو فور ٹو ون لکھ سکتے ہیں جو سمپلسٹ فارم ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح جو ہمارے پاس سیکنڈ ریشو بن رہی ہے وہ ہے سکسٹین بوائز ٹو فور گرلز ٹھیک ہے تو اب اگر آپ اس ریشو کو ہی دیکھ لیں اگر اس کے انٹیسیڈنٹ اور کونسیکونٹ کو فور سے ملٹیپلائے کر دیا جائے تو فور فور سے ملٹیپلائے ہوکے سکسٹین آ جائے گا اور فور ون سے ملٹیپلائے ہوکے فور آ جائے گا مطلب اس ریشو کو اس گیون ریشو کی ایکویلنٹ ریشو کہا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھیں یہاں بھی فور کے ٹیبل میں فور فور ٹائم کیا ہوتا ہے سکسٹین ہوتا ہے اور فور ون ٹائم فور ہوتا ہے سمپلسٹ فارم دونوں ریشو کی کیا ہے ایک جیسی ہے اس لیے ہمارا آنسر یس والا ہوگا ٹھیک ہے نیکس پرابلم کو دیکھ لیتے ہیں اس میں ہے کہ آرڈ دیز ریشو ایکویلنٹ یس اور نو میں جواب دیں گے ٹوالف ٹیچرز ہیں یہاں پر ان کی ہیڈنگز بنا لیتے ہیں جبکہ ان کی ریشو لی جاری ہے سٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے وہ ہے ہمارے پاس دو ٹھیک ہے تو ٹوالف ٹو ٹو یہ ہمارے پاس ریشو ہے جبکہ سیکنڈ اگر دیکھیں آپ تو اس میں فور ٹیچرز ہیں ٹھیک ہے اور ان کی ریشو لی جاری ہے ون سٹوڈنٹس ہیں اب یہ ایکویلنٹ نہیں ہے کیونکہ فور ٹو ون سمپلس ٹوارم ایس کی مطلب اسے زیادہ میں اسے سمپلس نہیں لاسکتا اور اگر میں فور کو ٹوالف بنانا چاہوں گا تو ٹری سر ملٹیپلائے کروں گا تو مجھے پھر ون کو بھی ٹری سر ملٹیپلائے کرنا ہوگا جو کہ ٹوالف ریشو ٹری بنتا ہے ٹوالف ریشو ٹو نہیں بن سکتا اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ دونوں ریشوز ایکویلنٹ ریشوز نہیں ہیں اور نو کا آپشن مارک کر دیں گے ٹی